اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions اس ویڈیو میں ہم basic html tag جن میں headings کے tag, paragraph, bolt کرنے کا طریقہ, italic style کرنے کا طریقہ ان tags کو سکھیں گے mainly جو tags by name ہم سکھیں گے وہ h1 to h6 tag, p tag, b for bolt tag, strong tag, i for italic tag اور em tag ان tags کو اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم اپنی last while جس میں ہم کام کر دیتے اس کو open کر لیں گے تو میں اپنے folder تک جاؤں گا جہاں پہ میں نے اس کو save کیا تھا codework, html, zions channel اور starter اس کو میں open اس میں terminal پہ open کر لوں گا اور command کے طرف میں اس کو open کر لوں گا please terminal کو جتنا زیادہ اس کے ساتھ familiarize ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ familiarize ہوں کیونکہ coding میں یہ آپ کو آنا چاہیے until unless کہ آپ throat of our generalies of html developer رہنا چاہتے ہیں جو میں رکمنٹ نہیں کروں گا آپ html سیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ react, angular اور بہترین بہتر سے بہتر چیزیں سیکھیں گے تو terminal ہمیں سیکھنا ضرور ہے تو terminal کو زیادہ use کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ command b اور یہ ہماری last time یہ فائل تھی اس کو میں open کر لوں گا copy path اور یہاں پہ آکے اس کو open کر لوں گا اس طرح ڈیسکلی ہی کیونکہ میں نے کونٹینٹ میں پاس as it is نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کے لکھتے جائیں تو میں ایک live website zions.com کی website open کر لوں گا اور اس میں سے ہم کونٹینٹ چوز کرتے جائیں گے اور اس کو respective جو بھی elements ہم چوز ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس element کو اس ڈی ایمیل ٹیگ کے ساتھ ریپریزینٹ کریں گے اس کے ساتھ لکھتے جائیں گے تو یہ جو اوپر والا section ہے یہ basically ہی ایک plug-in کے through واب ہے تو اس کو ہم skip کر دیں گے اس section سے ہم start کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہی چیز لکھیں گے یہاں سے میں آسانی کے لیے اس کو basically copy click کروں گا اور یہاں پہ ہم نے اس کو لکھنا ہے تو تھوڑی سی آسانی کے لیے میں اس کو tab کو باہر نکالوں گا اس کو اس طرح کر لیں گے اور اسے یہاں پہ رکھ لیں گے اسے اس طرح اور یہ چیز اس طرح ہاں چاہی گے چلیں تھوڑا سا basically visually کوپی پیس کرنا آسان ہو جائے گا یہاں پہ ہمیشہ کی طرح اس کو part z option z یہ ہو گیا اس چیز کو ابھی کے لیے میں comment کر دوں گا اور headings سے start کریں گے headings in html ھtml میں total 6 tags ہیں جو headings کے لیے استعمال ہوتے ہیں total 6 tags ھ1 سے start ہوتا ہے اور h6 تک جاتا ہے ھ1,h2,h3,h4,h5 اور finally h6 basically ان پہ جو main جو changes آتا ہے 6 کے 6 heading کے لیے استعمال ہوتے ہیں seo point of view سے بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ ہم discuss کریں گے جب ہم seo کو discuss کرنی ہوگے main ابھی جو ہم اس کو discuss کریں گے وہ visually یہ change ہوتے ہیں okay تو صرف آپ کو visually دکھانے کے لیے کہ کس طرح change ہوتے ہیں میں 6 کے 6 headings یہاں پہ لکھوں گا اور 6 میں same tags لکھوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ same tags ہے لیکن visually دیکھنے کے لیے وہ کتنے change ہیں تو h1 سے start کریں گے tag start کریں گے اور tag کو end کر لیں گے اس ویڈیو میں ہم اسی طرح continue کریں گے manually سارا کچھ type کریں گے تاکہ ہماری practice ہو سکے ویڈیو کے end پہ ہم وہ suggestion ہم نے last starting ویڈیو میں disable کی تھی at least جو auto tag close اس کو re-enable کر لیں گے تاکہ جب ہم tag کو start کیا کریں اسی وقت وہ tag close ہو جائے ابھی کے لیے ہم اسی طرح continue کریں میں اسی چیز کو copy کر لوں گا یہاں پہ paste کروں گا اور ctrl c ctrl v میں نے اسی line پہ رکھ کے ctrl c کیا ہے میں نے اسے select نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے صرف line پہ cursor کو line پہ رکھا ctrl c کیا ہے اور ctrl v کیا اس نے پوری line کو copy کیا ہے اور پوری line کو paste کیا ہے میں 3 دفعہ order کروں گا 3 ہماری پہل ہی ہو چکی ہے اور 3 دفعہ میں نے order کر دیا ہے اب صرف اور صرف میں اس کو یہاں پہ 1 سے 2 کر دوں گا یہاں پہ بھی ending میں بھی 2 یہاں پہ 3 end میں 3 یہاں پہ 4 اور میں بسکلی یہاں پہ میرا cursor ہے میں اس کو end پہ لانے کے لیے جو shortcut use کر رہا ہوں وہ ہے command اور right arrow command plus right arrow اس کو اس طرف لے آئے گا مین کے right hand side پہ command plus left arrow اس کو left hand side پہ لے آئے گا command plus up arrow اس کو document کے top پہ لے جائے گا اور command plus down arrow اس کو document کے bottom پہ لے آئے گا اوکے اب واپس مجھے یہاں پہ آنا پڑے گا اب میں command plus right arrow کروں گا اور ایک command کچھ اور کے صرف left arrow دماؤں گا تو میں یہاں پہ آ جاؤں گا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ وہاں پہ direct click کر لیں پلیز کیبورٹ کے ساتھ بھی familiarize ہوں اوکے شورٹ کٹس جو کیبورٹس کے ہیں ان کو سیکھیں اوکے آپ کے جو coding ہے کوالٹی نہیں کوالٹی سپیڈ بہتر ہوگی اس سے next اس کو h5 h5 اور finally h6 h6 اوکے اس کو save کروں گا اور یہاں پہ اب میں اس کو change کروں گا یہ website improve نہیں ہے اس title کو ہم یہی رہنے رہتے ہیں یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ same text ہے لیکن visually 6 headings کتنی آپس پہ different ہیں اوکے اب ہم start کریں گے یہاں سے text کو copy کر کے یہاں پہ paste کریں گے سب سے پہلے میں comment کر دوں گا جو tags آج ہم cover کریں گے تو آج جو ہم tag cover کریں گے h1 to h6 اور وہ basically mainly ہم نے کر لی ہیں اب صرف اور صرف میں use کروں گا جو مجھے use کرنا ہوگا اوکے میں basically دیکھ لوں گا کہ یہ چیز میں نے h1 میں لکھنی ہے ایک document میں h1 صرف ایک use کریں ٹھیک ہے وہ کہہ لیں کہ وہ آپ کی document کا جو main heading ہے وہ ہے آپ کی document کی h1 ایک document میں صرف ایک تین چار آپ کر سکتے ہیں لیکن standard کے against ہے یہ ایک SEO point ہے اس کو SEO میں ہم repeat کریں گے لیکن کیونکہ ہم ابھی کام کرنے ہیں تو ہم کوئی بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ کوئی bad practice ہم شروع سے ہی start نہیں کریں گے h1 ایک document میں صرف ایک use کرنا ہے اوکے h2 ایک document میں تین use کر لیں اس کو میں properly add بھی کرلوں گا ابھی continue کرتے ہیں جب یہ SEO کا point آئے گا تب ہم اس کو proper in depth کریں گے یہ سارے on page SEO points ہیں کہ یہ elements ہونے چاہیے اس طرح ہونے چاہیے یہ والے attributes ہونے چاہیے meta tags سارا کچھ وہ سارا cover کریں گے ابھی کے لئے میں اس کو سارے کو کمنٹ کریں دوں گا اوکے h1 to h6 tags اوکے وہ ہو گیا ہمارا next paragraph tag پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اس میں پھر ایک دفعہ repeat کریں گے اس کے بعد bold کرنے کا طریقہ دو tag ہم cover کریں گے b tag and strong tag میں دونوں کو use کر کے بتاؤں گا اور دونوں کے difference بتاؤں گا کون سا use کرنا ہے اور کیوں use کرنا ہے پھر italic کر کے دیکھیں گے اوکے اس کے لئے بھی دو tag ہیں دونوں میں use کر کے بتاؤں گا difference بتاؤں گا اور بتاؤں گا کون سا use کرنا ہے اور کیوں use کرنا ہے and یہ دونوں tally کے لئے use ہوتے ہیں اور اس کے بعد spam یہ basically ایک اور tag یہ main tags ہیں جو آج ہم cover کریں گے اوکے تو continue کرتے ہیں سب سے پہلے یہ heading میں copy کروں گا یہاں پہ ابھی میں refresh کروں گا sorry اس کو save نہیں کیا refresh کروں گا تو سارا کچھ یہاں سے غائب ہو جائے گا اس tab پہ آتا ہوں اس text کو copy کر لیتا ہوں یہ mainly to designer بھی بتا سکتا ہے جو ہمیں layout ملتی ہے اس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ main heading ہے اس کے بعد سب heading ہیں وہ design بنا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ visually نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں یہ main heading ہے یہ سب ہے h2 heading ہے h3 h4 5s سارا clear ہو رہا ہوتا ہے باقی جو elements ہوتے ہیں پھر ہم اس کو p tag span tags اور باقی چیزوں کو use کرتے ہوئے complete کر لیتے ہیں جو main heading ہے وہ fully clear ہوتا ہے کہ یہی صرف main heading ہے کیونکہ وہ سب سے مری ہوتی ہے ذرا bold ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ ہماری main heading ہوگی اس کو copy کریں گے یہاں پہ آکے سب سے پہلے start کر دیں اچھ ون tag start ہوا کچھ بھی کرنے سے پہلے اس tag کو close کر گیا اور اس کے اندر جو ہم نے heading copy کی تھی اس کو یہاں پہ کر دیا save کیا یہاں پہ آئے refresh کیا یہاں پہ اس کو select کرنے کے بعد refresh کیا تو یہ آپ کے ساتھ میں آگیا next اس چیز کو copy کر لیتے ہیں یہ جو text ہے اس کو as it is copy کیا اور یہاں پہ اب یہ ایک simple text ہے paragraph text ہے تو ہم اس کے لیے p tag use کر لیں اوکے اور پہلے p tag کو بند کریں گے اس کے بعد اس میں type کریں گے اوکے اس کو save کریں گے پہلے یہاں پہ click کریں گے پھر refresh کریں گے یہ آپ کے پاس آگے ہیں جو styling والا part ہے اور باقی links وغیرہ ساری چیزیں step by step آئیں گے styling والا تو CSS کے موڈیول میں آئے گا ابھی ہم کو styling وغیرہ کچھ نہیں کریں گے لیکن جو link والا ہے وہ HTML کے اسی موڈیول میں آئے گا لیکن next sections میں آئے گا جب ہم links پہ بات کر رہے ہوں گے ابھی صرف text کی بات اس کے بعد یہ چیز اس کو copy کروں گا اور یہاں پہ آکے اسے میں h2 میں add کر دوں گا کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ تین ہیں یہ first heading ہوگی یہ secondary headings ہیں یہ ایک ہی level پہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ primary heading نہیں ہے یہ secondary ہیں ان کی جو importance ہے وہ کم ہے لیکن اس کے بعد تو یہاں پہ آکے میں h2 کو start کیا پہلے h2 کو close کروں گا اور پھر اس کے اندر اس کو add کر دوں گا save کروں گا یہاں پہ آکے refresh کر دیکھوں گا یہ add ہو گیا اب میں تھوڑا سا یہ basically آپ کا ایک کو میں complete کر دیتا ہوں باقی دونوں complete کرنا heading h2 اور paragraph یہ آپ کا test ہوگا تو اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں پہلے اور یہاں پہ آکے paste کر دیتا ہوں اور close کر دیتا ہوں save کیا یہاں پہ آئے refresh کیا اب next آپ کا test ہے کہ آپ یہ دونوں basically complete کریں اس کو h2 میں لکھنا ہے اس کو paragraph tag میں لکھنا ہے اس کو h2 میں لکھنا ہے اور اسے paragraph میں لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ آئے گا تو آپ کوشش کریں اس کے بعد ہم ملکے کوشش کریں گے hopefully آپ نے اس کو try کیا ہوگا اب ہم اسے ملکے continue کریں میں basically یہاں سے یہ heading copy کر لوں گا یہاں پہ آکے enter اور h2 start h2 end اور اس میں یہ heading کو paste کر دوں گا اور یہ اس کی space کو collect کر دوں گا یہاں پہ آکے اس کا text copy کروں گا اور یہاں پہ وافظ آکے p اور text اور p tag کو بند کر دیں پھر space اس کو copy کریں گے اور یہاں پہ h2 paste h2 close اور finally اس کو copy کر کے ہم یہاں پہ paragraph tag میں add کر دیں اوکے اب ہم اسے save کریں گے اور یہاں پہ آکے اس کو select کر کے refresh کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں آگئیں اس میں سے اب یہ جو links ہیں ان کو میں bolt کر دوں گا اوکے ابھی تک جو ہم نے tags cover کر لی ہے وہ ہم نے اپنے heading tag cover کر لی ہے یہاں پہ میں نے آپ کو چھے کے چھے heading tag use کر کے دکھا دیئے اور mainly اب جو ہم actual code میں use کر رہے ہیں وہ دو ہیں h1 اور h2 moving forward ہم باقی tags بھی use کر دیں جائیں گے جیسے جیسے کہ ہم باقی tags introduce کر داتے جائیں گے تو ان دونوں کا میں یہاں سے remote کر دوں گا تو یہ result یہاں پہ آ گیا ہے اب اب تک جو ہم نے tags cover کر لی ہے وہ یہ h1 to h6 tags ہے اور paragraph tag ہے یہ tag ہم نے cover کر لی ہے next ہم bold tag کو دیکھیں گے یہ جو heading ہے یہ already bold ہے اگر اس میں ہم bold tag کو use کریں گے تو اس میں آپ کو visually کوئی فرق نظر نہیں آئے گا tag add ہو جائے گا لیکن فرق نظر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ یہ جو heading ہیں وہ پہلے سے ہی bold ہیں تو ہم جو bold کا tag ہے اس کو paragraph پہ use کریں گے تاکہ ہمیں نظر آئے کہ اچھا یہ چیز bold اس طرح change ہوئے تو یہاں پہ آتا ہوں میں یہ جو first جو hair کا link ہے یہاں پہ اس کو یہاں پہ میں bold کر دوں گا تو bold کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو طریقہ کاریں پہلے فرصے کرتے ہیں جو پرانا مہتر ہے وہ ہے b tag کو start کریں جو بھی چیز bold کرنی ہے جو text bold کرنا ہے اس کے اندر لکھیں اور b tag کو close کر دیں یہ اتنے text کو bold کر دے گا میں save کروں گا یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ bold ہو گئے اب جو modern way ہے جو html5 semantic tags کے طرح آیا ہے وہ strong کا tag ہے اوکے تو اس کو basically میں control c control v کروں گا اور یہاں پہ strong use کروں گا b کی جگہ میں نے strong لکھ دیا strong اوکے save کروں گا اور front end پہ آکے یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں visually دونوں same ہیں دونوں نے اس کا font weight bold کر دیا ہے لیکن جو بہتر طریقہ وہ یہ ہے جو html5 کا semantic tag ہے کیوں کیونکہ semantic جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ semantic elements جو tags ہیں وہ browser ان کو سمجھتا ہے ان کا ایک specific meaning ہے browser اس پہ کوئی special functionality perform کرتا ہے وہ SEO میں بھی کام آتے ہیں باقی چیزوں میں تو ہم نے bold جب بھی tags کو bold کرنا ہوگا تو ہم b tag use نہیں کریں گے ہم strong tag use کریں گے اوکے ہم html5 کے semantic جو tags ہیں ان کو use کیا کریں گے جہاں پہ styling ہو گیا آپ جیسے مرضی کریں لیکن semantic elements ہیں ہم ان کو use کیا کریں گے تاکہ جو website کی html کی quality ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اوکے تو یہ جو ہے اس کو میں comment کر دوں گا اور یہاں پہ add کر دوں گا جو highlight ہے وہ add کر دوں گا کہ b tag is alt and does not have any special meaning meaning it just increases the font weight اوکے so don't use this use strong tag strong tag کا browser کو پتہ ہے اس پورے text میں یہ چیز خاص ہے اس کا یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پورا text اس میں اس چیز پہ فوکس دیا گیا ہے جیسے کہ آپ پوری ویب سائٹ میں پورے پیرا گراپ میں سے کوئی ایک ورڈ ہوتا ہے جس پہ فوکس دینا چاہتے ہیں development کہ ہم یہاں پہ یہ سارا بیچ میں ایک development کا ورڈ ہے اس پہ فوکس دینا چاہتے ہیں اس کو strong کے ساتھ میں راب کریں اس کو save کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم نے کون کون سے کور کر لیا b اس کو میں cut کر دوں next italic italic کرنے کے لئے again آپ کے پاس دو tag ہیں ایک old tag جو پہلے use کرتے تھے یہ old tag ہے اور ایک html5 کا new semantic tag تو obviously ہمیں لگ گئی ہوگی کہ ہم use semantic tag جہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی اس کا پلانا طریقہ یہ تھا new html5 کا semantic tag آگیا اس کا تو without any doubt ہم semantic tag کے ساتھ جائیں گے ہم old way یا کوئی اس کا hacky way کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں نے کام کر لیا css اس کے طرح میں اس کو italic کر دیا وہ براوزر کو ویجولی یوزر کو تو سمجھ آ رہی ہے لیکن براوزر کو ایزا مشین اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی seo سمجھ لیں کہ آپ نے ایک قسم کی جو search engine optimization جس میں آپ کو فائدہ آنا تھا براوزر نے وہ key word کی طرح اس کو behave کرنا تھا وہ کام آپ کو نہیں ملے اوکے html semantic elements ہم زیادہ وہ ہی use کیا کریں گے ان کے alternative جو old method ہے ان کو use نہیں کیا کریں گے simple ابھی text کے لئے میں دونوں کو use کر کے دکھاؤں گا اور پھر comment add کر دوں گا تاکہ آپ کو سامنے تو ہم اس کے ساتھ continue کریں گے اس کو میں یہ جو ہمارا comment ہے یہاں پہ here کو میں italic یا emphasized em stands for emphasized text اوکے اس کو اس کے لئے use کروں گا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے i use کر کے دکھاؤں گا i for italic text okay save refresh تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ basically میں نے دوسرا comment کر دیا تھا اس لئے وہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو style ہے visually یہ اس کی جو font family ہے وہ italic ہو چکی ہے font style وہ italic ہو چکا ہے یہاں پہ آکے اب اس کو میں control c control v کروں گا اور i کی جگہ em use کروں گا save اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں visually دونوں save visually کوئی فرق نہیں پڑا اور تیسرا ایک method ہے css میں ہم اس کو دیکھ لیں گے جب ہم font style کی property بنیں گے تیسرا وہ بھی method ہے لیکن تینوں method میں سے بہتر یہ ہے کیونکہ یہ browser سمجھ سکتے ہیں اس کو یہ html5 کا semantic tag ہے browser اس کو اس کا ایک specific مطلب ہے browser اس کی وجہ سے ایک specific مطلب کہ اس text کو ایک specific importance دے گا تو اس لئے ہم نے اس کو use کرنا ہے یہ use نہیں کرنا میں اس کو copy paste یہاں پہ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے use نہ کرنا پڑے all type does not have any special meaning it just changes which is the font style okay so don't use this use here simple okay تو یہ دونوں ہم نے cover کر لی ہے یہاں سے میں اس کو remove کر دوں گا lastly ہم بات کریں گے span tag کی okay یہ basically اس کا visually کوئی آپ کو change نظر نہیں آئے گا میں اس کو یہاں پہ use کر کے لکھا دوں گا اس کا میں change لکھانے کے لئے آپ کو پہلے ایک one p tag میں میں نے one لکھا اور اس کو control c control v کر کے two لکھایا okay میں اس کو save کرتا ہوں یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one ایک لائن میں آیا اور two ایک لائن میں آیا okay اب میں اگر یہی چیز copy paste کر کے یہاں پہ spam کے ساتھ لکھتا ہوں اور basically میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اس پہ double click کیا تو یہ select ہو گیا okay دوسرا طریقہ کر یہ کہ میں اس کو اسے drag کر کے select کروں اور باقی جتنی جگہ پہ get get لکھا ہے میں اس کو بھی select کرنا چاہتا ہوں تو command d میں دباتا جاؤں گا سارے select ہو جائے okay اگر میں نے اس کو صرف select کیا ہے اور command d basically یہ پہلے اپنے سے نیچے والوں کو select کرے گا اپنے سے آگے اور نیچے والوں کو جب آپ دباتے جائیں گے اپنے سے آگے اور نیچے والے سارے cover ہو جائیں گے پھر بھی آپ دبائیں گے تو یہ اوپر سے document کو start کرے گا کیا اس سے پہلے کوئی ہے ان سب کو بھی line wise select کر دے گا تو میں اس کو select کروں گا ڈبل کلک کر کے command d کرتا جاؤں گا صرف تین دفعہ میں نے دبائے چاروں select ہو گئے ہیں ان چاروں کی جگہ میں لکھ دوں گا span okay اب save کروں گا تو یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one اور two side by side آئے ہیں okay ابھی کیونکہ یہ ویڈیو توری لبی ہو گئی ہے تو ہم نے at least spent element کو اس نے کوئی visually مطلب اس کو کوئی property بغیرہ sign نہیں کی کوئی font style font weight کوئی چیز نہیں کی اس نے صرف text کو as it is add کر دیا ان دونوں میں جو فرق ہے p tag میں اور اس میں اور بھی باقی جو elements ہیں ان میں element type کا ہے کچھ elements ہوتے ہیں جو block type ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو in line elements ہوتے ہیں okay اس پہ ہم next ویڈیو میں بات کریں گے ابھی کے لئے اتنا ہی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے h1 سے لے کے h6 تک tags کو cover کیا paragraph tags tag کو cover کیا strong اور bold tag کو cover کیا آئی اور em tag کو cover کیا ہم نے concept کے متعلق صرف اس کا نام لیا block type elements اور in line elements جس کو ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کے اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو پلیس کمنٹ سیکشن میں اس کو پوچھیں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ اید کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے بھی لوں گا نیکس ویڈیو میں سبسکر کے لیے اللہ حافظ میرے